اسلام علیکم دوستو کیسے آپ ٹھیک ہیں ایسے ٹھیک ہے آپ کی تو آج جو میں ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں وہ ہے ان باکسنگ اسوس پرائیم مدربورڈ ایج 310 تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہ مدربورڈ کیسا مدربورڈ ہے اس کی کیا کیا فیچرز ہیں کیا کیا یہ سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو اگر سبسکرائب کر دیں پیارے بھائی اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری جو لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں ان باکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ اسوس کا مدربورڈ ہے پرائیم ایج 310 اور اس میں 5x پروٹیکشن 3 ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ اس کے اندر سیف سلاٹ کو ہے اور سرج پروٹیکٹڈ نیٹورکنگ ہے اور آور وولٹیج پروٹیکشن اور سٹیبل پاور سپلائی اور سٹینلیس ٹیل بیک آئیو شیلڈ ہے تو بیسیکلی جو مدربورڈ ہے یہ 8 اور 9 جنرشن کے پروسیسر کو سپورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جو ریم کے جو موڈیوز ہیں دو ریم کے موڈیوز ہوتے ہیں یہ آپ باز عمیں رکھے گا類 dar4 ریم کے دو موڈیوز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں آپ آئی 3 لگائیں ایٹھ ایٹھ کرنی جن آئی فائیف ایٹھ نائی جن اور آئی سیون آئی ایٹھ کرنو آئی جن کے پروسیسر یا پھر آپ پینٹی ایم ی弦یول کو لگا لے تو یہ سپورٹ کرتا ہے اب ہم اس کی ان باکسنگ سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے اور دوسرا ایک چیز گوھر سے دیکھیں گا ہر مدر بورڈ کی اوپر سیریل نمبر پراپر منچن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو سیریل نمبر اور یہ پیکنگ گرہ بہت ضروری ہوتی ہے اگر خدا نہ خاصتہ اگر آپ کا مدر بورڈ آپ نے نیا لیا ہے اور وہ ورنٹی میں کلیم ہو جاتا ہے تو ورنٹی میں کلیم کرنے کے لیے اس کا سیریل نمبر لازمی ریکوائر ہوتا ہے تو اس باکس کو پلیز سنبھال کے رکھے گا تو کل کو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ پر سیریل نمبر منچن نہیں ہے تو دوسرا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں LGA111 ساکٹ ایس میں انٹل ایس 310 اور 2DDR4 اور ایک DVA پورٹ ایس میں DSUB کی پورٹ ہے اور 4 SATA 6GB پر سیکنڈ ہے اور ایک PCI Express کی پورٹ ہے X16 اور ایک PCI پورٹ ہے X1 اس کے علاوہ COM header 8 channel audio ہے اور اس کی جو BIOS ہیں وہ UEFI ہیں اور FAN expert کے ساتھ ہے تو آئیے اس کو open ہم کرتے ہیں اس کو ہم نے open کیا ہے اور یہ مدربورٹ کچھ اس طریقے سے ہے اور proper یہ polythin packing کے اندر ہے تاکہ یہ safe رہ سکے اور اس کو ہم open کرنے جا رہے ہیں تو یہ بیسیکلی ہے ہمارا جی مدربورٹ ایچ 310 کا آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم سب سے پہلے بیک سرسکس کو دیکھتے ہیں اس میں 8 channel sound card ہے جی اور USB 2.0 کی دو پورٹس ہیں اور 3.0 کی بھی دو پورٹس ہیں اور LAN کی پورٹ ہے اس میں VJ پورٹ ہے اور DVI پورٹ اور اس کے علاوہ اس میں آپ PS2 کیبورڈ ماؤس old traditions وہ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہیں تو لیکن ان کی سپیڈ آپ کو پتا ہے پھر کم ہوتی ہے اس لئے ہم USB ہی یوز کریں گے تو اس مدربورٹ کو اگر آپ بغور سے دیکھیں تو اس میں یہ ایک 4 pin پاور ہے جو مدربورٹ کو on کرنے کے لئے ہے اور اس کے علاوہ ایک 24 pin پاور کنیکٹر بھی اس کو لگایا جاتا ہے جبکہ اس میں ریم کی دو سلوٹس ہیں جی اور یہ 32 جبی ریم سپورٹ کرتا ہے پنس ڈیمیج نہ ہو کیونکہ ایک پنس ڈیمیج ہو جاتی ہے تو آپ کا بورڈ وہ پراپر فنکشننگ نہیں کرتا اور بعض صورت میں ڈسپلی بھی نہیں آتا اور اس کے علاوہ اس کے اوپر کافی کپیسٹرز اور وغیرہ لگے ہوتے ہیں اور دوسرا یہ اس کی مین ایکسپریس سلوٹ ہے ایکس سکسٹین کی جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ دو ایکس چھوٹی پیسی ایکسپریس کی سلوٹس بھی موجود ہیں جہاں پر آپ وائ فائی کارڈ لینڈ کارڈ ساؤنڈ کارڈ کوئی بھی چیز سا کی لگانا چاہیے تو لگا سکتے ہیں دوسرا اس میں یہ پورٹ ہے یو ایس بی 3.0 کی ٹھیک ہے جی اور اس میں یہ فور ساٹا پورٹس ہیں تین یہاں پر ہیں اور ایک یہاں پر ہے اور یہ بائیوز کا سیلوگرہ ہو گیا یہ فرانٹ آرڈیو جیک لگانے کی جگہ ہے اور اس کے علاوہ فرانٹ یو ایس بی جیک لگانے کی یہ ساری جگہ موجود ہیں اس کے اندر اور اسپیشلی یہ جو مدر بورڈ ہے یہ گیمنگ پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا مدر بورڈ ہے اگر آپ کی رینج کم ہے اور اگر آپ کوئر آئی 3.9100 یا کوئر آئی 3.9100F لگاتے ہیں تو اس بورڈ کی اوپر بہت اچھی پرفارمس ہے ایون آپ آئی 5.7 جن ایک طرف رکھیں اور ایک طرف آئی 3.9 جن رکھیں تو اس کی سپیڈ بیاوز سے بہتر ہے یہ بیسیکلی پروسسر ہے کوئر آئی 3.9100F اور اسی کی اوپر آپ کوئر آئی 7 جو ہے وہ 9700 یہ بھی لگا سکتے ہیں یہ کوئر آئی 3.9100F کو سپورٹ کرتا ہے اور کوئر آئی 7.9700F کو اور کوئر آئی 5.9100F یا سمپل 94100 کو سپورٹ کرتا ہے اور دوسری بات اگزیان میں یہ رکھ لیں کہ یہ جو آخر میں آپ کو پروسسر کے موڈل میں F نظر آ رہا ہے اس کا یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ جو 94100F یا 9100F یا 97100F والے پروسسر ہوتے ہیں وہ ویڈاؤٹ ڈسپلے کارڈ کے وہ ڈسپلے نہیں دیتے ان کی اپنی بلٹ ان ڈسپلے میموری نہیں ہوتی جبکہ جو وہ i5-9400 موڈل ہے ویڈاؤڈ F کے ان کی اپنی بلٹ ان ڈسپلے میموری ہوتی ہے اور وہ بغیر ڈسپلے کارڈ کے بھی ڈسپلے کر دیتے ہیں تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو اور امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی اس سے اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے آپ کو سینڈ کرتے رہیں گے نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کو گیگا بائٹ جو مدر بورڈ ہے بی فور سکس ٹی ایم ڈی ایس ٹری ایج اس کی جو انباکسنگ ہے تو اس کی ہم ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ یہ ایم ایس ای کا بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے بی تھی سکس پائیف ایم پرو وی دی ایج یہ دونوں جو ہیں یہ ٹین تھ جنریشن کے مدر بورڈ ہیں تو نیکسٹ ٹائم ہم ان کی انباکسنگ جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیز میری ویڈیو کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور بیل کی آئیکن کو بھی کلک کرنا ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کو اس سے بھی اچھی چھی ویڈیوز آپ کو لنکس ملتے رہیں تھینک یو اللہ حافظ